سلطان میرا نام نہیں ہے یہ ایک ٹائٹل ہے تو پھر اب لوگ مجھے سلطان ہی کہتے ہیں تاکہ برگیڈیر اجاز شاہ صاحب حالانکہ میرے وہ سیاسی محالف ہیں ان کی جماعت سے مجھے سخت مخالفت ہے تو جمہوریت کی بالا دستی کے لیے فائٹ کرتی ہے ازاد المبارک آیا تو مجھے پولس والوں نے گھر سے نکال کے جب شہر کا پیزل چکر لگایا تھا تو وہ صرف زلہ بن گیا میں سمجھتا ہوں یہاں پر سب سے بنیادی مسائل اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان مذر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچل ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ننکانہ صاحب میں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ننکانہ صاحب سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ سید سلطان رحمان شاہ بخاری آئیے ہم ان سے باتشید کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں جو احوال ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں شاری بہت شکریہ آپ نے بی ایچل کے لیے اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ ہمیں دیا کیا وجہ اس کی بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا بہت شکریہ سب سے پہلے تو بی ایچل کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اتنا پیار کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے کام کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں خود اسی فیلڈ میں رہوں اور آپ کی طرح ہی میرے اندرے بھی جذبہ اور جنون ہوا کرتا تھا اور میں نے بڑی لگن سے کام کیا تھا اور مجھے اب آپ لوگوں میں وہی میری جو دس سال قرآنی لگا ہے نا وہ نظر آتی کہ آپ بھی اسی جذبے سے کام کر رہے ہیں تو پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اچھا آپ نے پوچھا جی کہ میرے نام کے ساتھ یہ سلطان کیسے لگیا ہے سلطان میرا نام نہیں ہے یہ ایک ٹائٹل ہے کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ورک کرتا تھا اور میں پولیٹیکل کام کرتا تھا سوشل میڈیا کو ایزے سیاست سیاسی کارکن کے استعمال کرتا تھا تو آپ کا تعلق بی ایچ ایل سے ہے بچھے کی ہیڈ لائن سے تو بچھے کی سے ہی ایک پیج ہوا کرتا تھا بڑا مشہور بی این اے اس کا غلب نام تھا تو انہوں نے یہ ایک مقابلہ سوشل میڈیا سلطان آف ننکانہ صاحب کا مقابلہ جو انا منعقید کروایا تھا پہلی مرتبہ اور اس میں یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ننکانہ صاحب میں فعال ہیں تو ان کے کارکنان نے اس میں برچر کے سالی آتا تو اس میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی تھی اور پھر میں لگا تار چار سال ہر چار سال مسلسل جو انا میں اس میں نقابل شکست طرح اس کے بعد وہ مقابلہ کسی ویدہ سے متنازع ہو گیا پھر وہ پیج بھی کبھی نظر نہیں آیا تو پھر مجھے جو انا لوگوں نے سلطان کا مجھے ٹائٹل مل گیا اور پھر میں نے اس سلطان کو برینڈ بنانے کے لیے سلطان ٹائپ پوٹو سیشن کروائے تصویریں بنائیں وہ شاہی لباسوں میں تو پھر میں نے اس کو ایک برینڈ کی طرح جو انا وہ اس کو لے کے چلا اور پھر اب لوگ جو انا مجھے سلطان ہی کہتے ہیں شاہی جی آپ نے بطور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بہت نام کمائے ماشاءاللہ تو یہ سفر جو ہے یہ کیسے ممکن ہوا اصل میں آپ کسی بھی فیلڈ میں اگر پوری لگن سے بے لوز ہو کے کام کریں تو آپ کو کامیابی بھی ملتی ہے شوہرت بھی ملتی ہے الحمدللہ میں نے سوشل میڈیا کو ایک چیلنج سمجھ کے سیاسی کارکن کے دور پر استعمال کیا تھا اور مجھے بہت سا پیار ملا ننکانا صاحب میں تو ملایا لیکن مجھے جو انا انٹرنیشنل لیول پہ بھی دوستوں نے بہت پیار دیا تو اس کے لئے میں نے بڑی محنت کی سوشل میڈیا پہ ہمیشہ اپنی سکلز کو جو انا وہ میں اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں اور پوزیٹیبلی چلا ہوں کوشش یہی کیا کہ ننکانا صاحب میں ہمارے جو لوکل لیڈران ہیں لاکھائی لیڈران ہیں ان میں سے کسی کو ہٹنا کروں کہ ان کی دل کسی کی دل ازاری نہ ہو تو مجھے پھر جو انا محالفین کی طرف سے بھی کافی پیار شاہ جی آپ مسلم لگ نون میں کافی متحرک رہے ہیں آپ کا جو ورک ہے وہ آپ کا موم بولتا ثبوت تھا آپ کی کارکردگی کا تو کیا وجہ بنی کہ آپ نے اچانک یہ فیصلہ لیا اور آپ نے علیہدگی اکتیار کر لی کون سے ایسے آپ دل برداشتا ہوئے یا کیا معاملات ہیں اصل میں جب یہ حکومت آئی ہے دوزہ اٹھارہ میں تو میں پی ایمیلن کی طرف سے بڑا ایکٹیف تھا اور میں پہلے ہی جو انا نظروں میں آ چکا ہوا تھا کیونکہ میرا میں نے یوٹیوب چینل پر ورک کیا وہاں پر میرے تقریباً سکسٹی سیون تھاؤزن سبسکرائبر تھے فیس بک پر میرے پیجز تھے ایک پیج تو بڑا ہٹ ہو گیا تھا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی تقریباً تین ساڑھے تین لاکھ اس پہ جو انا فالورز تھے تو اس کی وجہ سے میں ہائی لائٹ تھا تو پھر اس کے بعد جو انا میرے ساتھ کچھ ایسی کاروائیاں ہوئیں کہ اس کے بعد جو انا مجھے یہ فیل ہوا بلکہ میں حقیقت یہ ہی ہے کہ مجھے میری پارٹی نے اتنا سپورٹ علاقے میں نہ کیا کہ جتنا ان کو کرنا چاہیے تھا اس کا ٹین پرسنٹ بھی نہیں کیا تو جس کی وجہ سے میرے اوپر فیملی کی طرف سے بھی پریشر تھا گھر والوں کی طرف بھی پریشر تھا اور جو انا میرا بزنس بھی بڑا ڈسٹرب ہو گیا ہوا تھا تو پھر میں نے وقتی طور پر یہ ہی رادہ کیا کہ ان مسائل سے بچنے کے لیے ایک دفعہ جو انا مجھے سیاست سے لاتل کی اور اپنی جو ایکٹیویٹس میں کرتا تھا سوشل میڈیا پر بہت متحرک ہو کے تو ان کو سٹاپ کرنا ضروری ہو گیا تھا دیکھیں میں تو سیاسی کارکنڈ آؤں اور یہ آپ کا سوال بہت مشکل ہے کسی ایک کے بارے میں یہ بات کرنا کیونکہ ننکانہ صاحب میں سیاسی لیڈران جو ہیں وہ بڑے بڑے پائے کے آئے ہیں بہت بہت اچھے والے آئے ہیں جو میں نے پیریڈ گزارے ہیں اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اگر زلہ ننکانہ صاحب میں بالخصوص ہم اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں نیکس اٹھارا کی تو مجھے نہیں لگتا کہ برگیڈیر اجاز شاہ صاحب حالانکہ میرے وہ سیاسی محالف ہیں ان کی جماعت سے مجھے سخت محالفت ہے نظریاتی محالفت ہے لیکن برگیڈیر اجاز شاہ صاحب نے ننکانہ صاحب کے لیے جو کام کی ہیں نا وہ ہمیشہ جاد رکھے جائیں گے ان کے جو کام ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے نا دیگر سیاسی قائدین بھی بہت اچھے ہیں آگا علی حیدر صاحب کا میں نام لینا چاہوں گا ورکر کی بہت وہ سپورٹ کرتے ہیں اپنے ورکر سے خصوصی پیار کرتے ہیں چودری برجیز تاہر صاحب ہیں اس کے علاوہ دیگر رانا محمدرشت صاحب ہیں اس کے علاوہ سب سے جو میرے محسن ہیں جو میرے محسن ہیں وہ ہیں رائے شاہ جانبٹی صاحب صاحب کا وہ ایمپئر ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے تو ان کے جیسا مخلص کارکن کے ساتھ ننکانہ صاحب میں لیڈر جو ہے نا وہ مینے نہیں لے چودری جو مسلم نیک نون ہے اس کے علاوہ کون سی سیاسی جماعت پسند ہے مجھے ہر وہ سیاسی جماعت پسند ہے جو جمہوریت کی بالا دستی کے لیے پائٹ کرتی ہے اور مجھے ہر اس سیاسی جماعت سے اختلاف ہے جو عامریت کو سپورٹ کرتے ہیں اور عامروں کو جو ہےنا وہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور جو ہےنا عوامی منڈیٹ پہ شب خون مارو تو اگر ہم بات کریں کہ کون سی جماعت پسند ہے تو مجھے نون لیک اور پیپلز پارٹی جی ایو آئی ایف وہ تمام جماعتیں جو اس ٹن پی ٹی ایف میں ہیں جو آگے آگے ہیں تو وہ جماعتیں مجھے بہت پسند ہیں زندگی میں اتار چڑھا آتے ہیں بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں زندگی میں تو زندگی کا کوئی ایسا مشکل لمحہ مشکل وقت کون سا تھا میری زندگی میں سب سے مشکل وقت وہ تھا جب یہ حکومت آئی اور اس کے بعد جب رمزاد المبارک آیا تو مجھے پولیس والوں نے گھر سے نکال کے جب شہر کا پیلل چکر لگوایا تھا تو وہ میری لئے ایک بڑا مشکل مرکلا میں کچھ عرصہ کے لئے سائلنٹ ہو گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اپنی اکٹیویٹی شروع کر لی تھی اس کے بعد پھر جو لازٹ رمزاد المبارک گزرا ہے اس میں مجھے پھر پگڑ کے رہیمیار ہاں لے گئے تو میں یہ نہیں کہتا دیکھیں کوئی بھی دیکھیں ہم لوگا پوزیشن میں ہیں کوئی بھی سیاسی قائد ہمارے علاقے کا تھانے جا کے حوالہ توڑ کے کارکن کو نہیں نکال سکتا لیکن کم از کم ہمارے علاقے میں سیاسی کارکن کی یہ رسپیکٹ ہونی چاہیے کہ اگر لیٹر خود نہیں جا سکتے تو ان کے جو آگے جماعت ہیں جو مختلف جماعتیں ہیں ننکانہ سا میں یوت ونگز ہیں مدر ونگز ہیں لائرز ونگز ہیں تو وہ لوگ کم از کم اظہاری ایک جیختی کے لئے بیک سرور کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو اندر ہے جس کو پر تکلیف ہے اس کو تھوڑا سا آثرا ہو جاتا ہے شاہ جی سیاست میں واپسی کا کیا پلان ہے دیکھیں میں پہلے بھی کوئی کسی بڑے عدے کا امیدوار نہیں تھا کبھی بھی ایز سیاسی کارکن میں کام کرتا رہا ہوں تو ابھی تو میری صورتحال یہ ہے کہ میں نے یہ سیاسی کام کی خاطر جوانا فیملی کا بڑا ٹائم ضائع کیا دکان داری کا بڑا ٹائم ضائع کیا اب بڑی مشکل سے میں تھوڑا ٹریک پہ آیا ہوں تو مجھے ایک یہ سبق ملا ہے کہ اب جب بھی کبھی ایز سیاسی کارکن دل کرے گا کام کرنے کا تو ضرور کریں گے لیکن کسی محلس لیڈر کے ساتھ جو ورکر کے بیچے جان نچھاور کرتا ہو صحیح نظریات کا حامل ہو تو اس کے لیے ضرور کام کریں گے اس کی خدمت کریں گے جب بھی موقع ملا لیکن فیلحال جو ہے نا میں اپنا کام پر ہی توچھتی ہو شجی ننکانہ صاحب میں کون سے ایسے بنیادی مسائل ہیں جن کی ابھی تک کمی مصوص ہو رہی ہے لیکن ننکانہ صاحب زلہ بن گیا میں سمجھتا ہوں یہاں پر سب سے بنیادی مسائل تو پینے کا صاف پانی ہے اس کے بعد جیسے آپ لوگوں کی طرف سے واضح آتی رہتی ہیں سوئی گیس تو پورے زلے کا ہی مسئلہ ہے بالخصوص ہمارے علاقے میں دیکھیں ہمارا ننکانہ شہر میں گھر رہا ہے یہاں پر بھی سوئی گیس کی بہت پرابلم ہے آتی نہیں ہے پریشر نہیں آتا یہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ ادھر ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کے لیے کوئی ترفریحی مقام نہیں ہے بچوں کو تفریح کرانے کے لیے لوگوں کو ننکانہ شہر سے باہر جانا پڑتا ہے یہاں پر بچوں کی تفریح کے لیے کوئی پارک کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جہاں بچے چھوٹے بچے ان کے لیے پلے گراؤنڈ ہو جولے وغیرہ ہوں جیسے لاہور میں آپ کو مل جاتی ہیں تو چھوٹے بچوں کے لیے یہاں پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں شاہی آخر میں اپنے جو آپ کے چاہنے والے ہیں انہیں کو کیا پیغام دیں میں آپ کے جو چینل کے توسط سے یہی پیغام دوں گا کہ سیاست سیاسی محالفت کی حاطر دوستی کو قربان نہ کیا کریں دوستی کا رشتہ جو ہے وہ زیادہ اوپر ہے صرف سیاسی نظریات کی محالفت کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں بڑے قریبی دوست جو ہیں اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور سرعام تنقید کرتے ہیں گالم گروچ پہ آ جاتے ہیں تو یہ نہ بس کیا کریں پیار رکھیں اور جو بھی آپ تنقید بھی کرتے ہیں مصبت کریں اگر آپ تعریف بھی کریں تو وہ بھی آپ ایسی کسی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں کہ کسی کی دل ازاری ہو تو یہی سب کچھ یہاں پر رہ جانا ہے باقی تو یہاں کچھ نہیں دیکھتا ہے جی ناظرین یہ تھی رحمان شہ بخاری جو ہمیں اپنی زندگی کے احوال اور اپنی سیاست اور اپنی سوشل میڈیا کی سرگرمیت اس حوالے سے ہمیں اگاہ کر رہے تھے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی مزید ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ